اب تو زہریلی زبان ہر طرف سے استعمال کی جاری ہے نا علوک شرمہ جی اس میں تو پرتیس پردھا چل رہی ہے کہ کون کس سے کتنا آگے نکل جاتا ہے بیان بازی میں دیکھیں میں نے اتنے سارے شبداولی کا استعمال کیا یہ سارے یا تو موڈی جی کے ہیں یا کانگریس کے بی جے پی کے سینئر لیڈرز کے ہیں کانگریس کے تو ہیں نہیں تو کس نے کیا کہا وہ پورے دش کے سامنے دش کے پردھان منطری نے جس طرح کی بھاشاؤں کا استعمال کیا ہے اور پور پردھان منطری کو جس طرح سے پاکستان اور چین کا ایجنٹ بتایا تھا یاد ہوگا دوہزار سترہ میں گجرات کے چناؤں میں پور سینہ ادھاکش کو بھی دش کے پردھان منطری نے جتنا جہر اگلہ ہے اپنے الیکٹرورل فائدے کے لیے شاید دش کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہے اور کبھی بھوشی میں بھی نہیں ہوا اب بات آتی ہے کہ کس کی شبداولی کیسے ابھی بھی کیک کے شرمہ بھائی میرے بڑے بھائی ہیں وہ دیکھ کے کیا کیا استعمال کر رہے ہیں سارے شبد ان کے دیکھئے ابھی بھی وہ پوری طرح سے وہی شبداولی استعمال کر رہے ہیں جو بی جے پی کے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں اب بات آتی ہے الیکشن کمیشن کی انہوں نے کہا الیکشن کمیشن پر جس دن بی جے پی کے نیتاؤں کے ہوتلوں میں ای وی ایم ملنی بند ہو جائیں گی جس دن ان کی گاڑیوں میں ای وی ایم گھومتی پکڑی جائیں گی نہیں پکڑی جائیں گی جس دن الیکشن کمیشن کے سارے کیس پورٹ میں ختم ہو جائیں گے ابھی تو ان کی الیکشن کمیشن کی پیٹشن سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ میں ابھی گئی ہے پچھلے ہفتے جی جی سب بند کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کی پوٹو لگائے سر اسی ای ویم سے آپ چھتیز گھر جیتے ہیں اسی ای ویم سے آپ چھے مہنے پہلے ہمارچہ پردیش جیتے ہیں جترا جی میں آپ کو ایک ٹاپک دوں گا ابھی ایک پی آئی ایل فائر ہوئی ہے سپریم پورٹ میں پچھلے افتے ایک ٹرک بھر کے میٹریل دیا ہے انہوں نے میں کہوں گا کہ آپ لوگو ایک شو کریں اس کے اوپر کے چا کیا ثبوت ہیں درشکوں کے سامنے لائف ضرور بتاتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اس مدے پر ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے چلے بھاقی میں ہماروں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم چاہتے نہیں ہے کہ ڈیبیٹ ہو کیا دکت ہے اس میں سر تو اسی ہمارچہ پردیش کے جواب دیسے ہیں تو ایویم اچھا ہوتا رہا ہے اگر دوسرے راجی میں آپ خواہ جاتے ہیں سر آپ ایسے لائف ڈیبیٹ میں آلوک شرمہ جی کسی جنرلسٹ کو یہ تو نہیں بولیں گے کہ آپ اس ٹیپیر ٹاپک پر ڈیبیٹ کیجئے ٹھیک ہے اب دوسرے میں مہاروں پر چلے جاتے ہیں جلدی سے بولیے بولیے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کلواما پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے سپال ملک پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سبوت نہیں کھلاڑی وہاں پر پانچ دن سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ نے لطار لگا کر دلی پولیس سے اپ آئی آر کے آرڈر کرائے ہیں اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کہ کانگریس کس طرح سے ہارے اتیک احمد کی وائف کہاں پر ہیں اس کو دس دن سے پورا میڈیا پکڑ رہا ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایک سکن سر میں نے یہ تو نہیں کہا پولواما ستپال ملک کہاں کہاں کا آپ نام گنا رہے ہیں کم سے کم تھوڑا ہمارے بھی بیویک پر چھوڑ دیا کریے آلوک شرمہ جی اور آپ ایک سکن سر اور کانگریس پارٹی کا کوئی نیتا آ کر تیہ نہیں کرے گا کہ ہم کس پر ڈیبیٹ کریں اور کس طرح پر نہیں کریں بی جے پی اور کانگریس کے آپ سے لڑائی ہے آپ چینل کے لئے مت تیہ کیجئے آلوک شرمہ جی اور یہ پوری طرح سے غلط ہے اگر کسی بھی انکر پر ڈکٹیٹ کر کے آپ بولیں کہ اس ٹاپک پر آپ ڈیبیٹ کیجئے آپ کہنے کی کانگریس پارٹی پر ڈیبیٹ کیوں کی جاری ہے ہے نا یہ تو غلط باتن ہے سر چلیے میں باقی میں مانو پر آ جاتی ہوں ٹھیک ہے سر اب باقی میں مانو پر آ جاتی ہوں باقی میں مانو پر آ جاتی ہوں باقی میں مانو پر سر میں نے تو دونوں ہی بیان بازی پر نا وش کنیا والا بیان ودھائیت کا اور ادھر دوسری طرف نریندر موڈی کے لیے جس طرح کی شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے ملکارجن کھڑگی کی اور سے دونوں پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیکن عادت پڑ گئی ہے چونکہ نیتاؤں کی کہ وہ اینکر پر جب تک حملہ نہیں کریں گے ان کی بات پوری نہیں ہوگی اینیوے رویش شباستف جی رویش شباستف جی اور چھ بجے ہم ریسلر پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ ضرور دیکھے گا آپ ضرور دیکھے گا اور ساڑھے تین بجے بھی ہم نے کیا چار بجے بھی ہم نے وہاں پر کیا اور دن پر ہم نے لگاتا اور خبریں بھی دکھائیں آپ کے سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے رویش شباستف جی سیدھے آپ کے پاس آتے ہوئے رویش شباستف جی یہ پرتیس پردھا آخر کب تک چلتی رہ گی زہریلی زبان کی کرناٹک میں چناویں اس طرح اس وجہ سے اس طرح کا موسم چلا آیا ہے اور کیا چناوائیو کو سکتی نہیں دکھانی چاہیے تاکہ کم سے کم گالی گلوچ اور یہ جو وش والا بیان ہے ایسے نیتاؤں پر روک لگ سکے اور اس کا دائرہ فیلے نہیں رویش شباستف جی دیکھیں یہ چناوی پرکریہ کے اندر گندی بھاشا کے پریوب پر تو چناوائیو کو نشچت روپ سے کچھ نہ کچھ دشا نردیش دینے چاہیے کیونکہ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ پہلے بھی تھا آج سے دو ہزار تیرہ سے پہلے جب دیش میں سرکار تھی تب بھی تھا مگر تب یہ فرق تھا کہ تھوڑی بہت شادین تا باقی بچی تھی موت کا سوداگر یا دو چار شب دھر ادھر ہوتے تھے مگر جو اس طرح اب یہ پچھلے نو سالوں میں گرا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تو اس پر تو نشت روپ سے کچھ نہ کچھ روک لگنی چاہیے جو ایک آپ نے ایک مدہ اٹھایا ایک پری ریوڑی والی آپ نے بات کی تو اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں جب پرانی سرکار گئی تھی تو 33 لاکھ کروڑ کا خرض تھا آج 140 لاکھ کروڑ کا خرض ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ 1 لاکھ روپے کا خرض لے کے پیدا ہوتا ہے 80 لاکھ کروڑ لوگوں کو 3 لاکھ 3 کروڑ 91 لاکھ روپے سے سبسٹی دی جا رہی ہے لوگوں کو کھانا مہیا کرایا جا رہا ہے تو یہ فری ریوڑی کی بات پردھان منطری کے موں سے شعبہ نہیں دیتی ہے اور جو یہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار ہیں اپنے پنجاب میں بھی ہے ڈلی میں بھی ہے دونوں جگہ کے بجٹ جو ہیں وہ سرپلس میں ہیں اور وہ اپنی طرف سے جو بھی سبسٹی بجلی کے لیے پانی کے لیے شکشہ کے لیے سواستے کے لیے مہیلا سورکشہ کے لیے جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے رہے ہیں انہوں نے اپنے باتیں پورے کیے ہیں تو ان چیزوں سے ان خرچوں سے راجے کی ارتبہ بستہ چوپٹ نہیں ہوتی ہے یہ وشواس رکھئے اگر آپ اپنے لپوز کو پلک کریں گے تو آپ کے پاس سفیشنٹ ریوینیو ہے کہ آپ راجے کو چلا سکیں اور جنتا کی خوشحالی کے لیے ویلپیئر اسکیمز کو بھی چلا سکیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے پی ایم کے اور سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ غلط ہیں وشال جی میں فوراں آپ کے پاس آؤں گی لیکن اس کے پہلے ارتشاستی ارشونی مہاجن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فری کی ریوڑی کلچر کی وجہ سے کیا راجیو کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے ارشونی جی مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر بتا پائیں گے انہوں نے جو سوال کی طریقے سے ہتھیانے کی کب جانے کی کوشش ہوتی رہتی سب ہی پارٹیاں کرتی ہیں ویسے تو لیکن جس ستر سے ابھی میں تو دلی کا ادھارن آپ کو دیکھیں کہ ہم 32 کروڑ روپے کی سبسیڈی یہاں پر دے رہے ہیں فری بجلی دینے کے لیے اگر فری بجلی کسی گریب آدمی کو دی جاتی تو الگ بات ہے پوری دلی اس کا خرچا جو ہے 32 کروڑ روپے اس کا بوجھ کون بھر رہا ہے بلکل اس کا بوجھ کمان دلی کا ناگرک بلکل جس کم ہو رہی اس کی سڑکوں پر نئے سکول نہیں بن رہے نئے کالج نہیں بن رہے نہیں ہسپتال نہیں بن رہے لوگوں کے لئے سوڑھائیں نرمان نہیں ہو رہی میں سوڑھائیں باتا ہوں 15 سال جو اس سے پہلے کے سوڑھائی 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 اس میں شیلہ دیکشت جی مکھے منتری تھی اس سمیں 20% کی در سے capital expenditure میں ورطی ہو رہی تھی بروت جو تھی دلی کے 20% کی در سے بڑھ رہی اس سے پہلے بھی اسی پرکار سے ہوتا تھا اس سے پہلے مدلل خوران جی کے سمیں لگاتار جو دلی میں capital expenditure بڑھ رہا تھا نئے نئے سکول بنتے تھے کالج بنتے تھے ابھی سب کچھ بند ہو گیا اب فری پیسہ بانڈا جا رہا ہے اور لوگوں کو فری بجلی پانی اور مہیلاؤں کے لیے ایک مہیلہ خرچ کر سکتی ہے پیسے اس سے نہیں لیے جا رہے بلکل ایک غلط پرکار سے پیسے کا دوروپیوگ ہوتا ہے یہ freebies ہر جگہ ہو رہی تمیل نادو میں مانگل سوتر بانٹے جا رہے سائیکل دے جا رہے ٹیلی وزن دیے جا رہے تو اس کو سماتھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے فرق ہوتا ہے اگر مان لیا کسی آدمی کے پاس گھر رہنے کو نہیں ہم سنتے تھے بہت سال پہلے تک کچھے گھر ہیں لیکن اگر پکا گھر بنوا دیا جائے کچھے گھر 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 لیکن اگر گریب آدمی بھوکا ہے اس کو ہم نے انہ دے دیا اس کو ہم نہیں مانیں لیکن جب جو دے سکتے ہیں وہ بھی بجلی دی جائے جو پانی بھر سکتے ان کو بھی پانی دی جائے بھوکا